موسیقی ویلکم اگین گوڈ مورننگ ویٹ سبی اکبر پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ہم بات کر رہے تھے آپ کے کیونکہ سپیشل آج ٹاپک ہے وہ ہے ڈینگی اور مچھر کے کاٹنے سے بہت ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں جب ٹائفٹ ہوتا ہے یا اس کے ایک اور بیماری آئی تھی چکن گونیاں جب فور ایکزمپل ہمارے بلڈ میں جب وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم اگر زیادہ میڈیسن کی طرف اگر نہ جائیں لیکن اگر بہت زیادہ آپ کی حالت خراب ہے پھر تو آف کورس آپ کو مولیج سے باز جانے لیکن فورسٹ ایٹ کے طور پر ہم کیا ہوم ریمیڈی استعمال کر سکتے ہیں اگین میں ویلکم کرتی ہوں ہمارے حکیم اسکری صاحب سے کہ اسکری صاحب ایک بار آپ نے مجھے پپیتے کے پتوں کا ذکر کیا تھا اور اس کے اندر لیمن ڈال کے کچھ مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں وائٹ سیل انکریز کرنے کیلئے پپیتے کے پتے جو ہیں یہ کافی عرصے سے لوگ استعمال کر رہے ہیں پپیتے کا پتہ فوری طور پر وائٹ سیل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے لیور کو ایکٹیویٹ کرتا ہے لیور میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے ڈینگی کی وجہ سے اسے ختم کر دیتا ہے آج میں کچھ دنوں پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کچھ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اختلاف کر رہے تھے کہ پپیتے کے پتوں کا پانی جو ہے وہ ڈائریا پیدا کر دیتا ہے یوں ہو جاتا ہے فلا نہ ہو جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جتنی ریمیڈیز جو ہم بتا رہے ہیں یہ دنیا بھر میں ریکمنڈڈ ہے اوکے صرف یہاں ہی نہیں ہے آپ انڈیا چلے جائیں سری لنکا جائیں دنیا بھر میں پپیتے کا پتے کا پانی جو ہے وہ پانا جاتا ہے کہ اس سے فوری طور پر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں مریض کی حالت بھی خطنک سور سے باہر نکل آتی ہے بلکل اور وہ باقیدہ طور پر پپیتے کا پتے اس میں آپ عام کے پتے ڈال سکتے ہیں اس میں عمرود کے پتے ڈال سکتے ہیں زبردست جامن کے نہیں نہیں جامن کا شکر کا مریض اگر ہو تو وہ جامن کے پتے بھی ڈال سکتا ہے ٹھیک 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 تو یہ پتے ڈال کر جو ہے لیمن اس میں ڈالیے یا اس کے اندر لیبو کے چھلکے ڈال لیجئے واہ گریفروٹ کے چھلکے چھلکے ڈال لیجئے اور اس میں آپ چھلکندر ڈال لیجئے زبردست اسی طرح مختلف انار کا جوس ہے وہ مکس کر کے پیجئے تو اس سے بڑی زبردست ریپیڈلی ریزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں مریض کے یعنی کہ پلیٹ لیٹس بھی بھر جاتے ہیں بلکل اور آپ کے وائٹ سیل بھی انکریز ہوتے ہیں جس سے ہم آئے تھوڑا انرجی میں پسل بات یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جو تجربہ سے انسان کے گزریوی چیز ہوتی اس سے بڑی سائنس کو ہی نہیں دی اس سے ایکسپیرینس بالکو ٹھیک پھر میں ان ڈاکٹرز کو باقادہ کہتا ہوں کہ وہاں ہی میرے پاس بیٹھیں میں خودلوپیتھک ڈاکٹر امریکہ سے میں نے ام ڈی کیا ہوا ڈاکٹر میڈیسن میں خود ڈاکٹرز کو اننیس سال میں میں نے وہاں پڑھایا ہے ایکپنچر کیا ہے اسی طرح سے مختلف حربت سائنسیز میں میرا ورک رہا ہے کالیفورنیا یونیورسٹی سے میں نے پی ایش ڈی کیا تھا تو اسی طرح پیسیفک یونیورسٹی میں میں پڑھا تاراک اور یونیورسل لائف یونیورسٹی میں بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو لوگوں کو ان سے فوائد سے روکیں صرف یہ چاہیں کہ جناب ہماری میڈیسن بکیں اور لوگ بقاعدہ طور پر آپ پر ڈیپینڈٹ ہو جائیں یہ غلط ہے آپ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں آپ اس پر ریسرچ کیجئے ایک وقت وہ تھا کہ جب آشوبہ چشم تھا تو یہی کچھ ڈاکٹرز نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ آنکھ میں ارکے گلاب ڈالنے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں شہر ڈالنے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزوں پر انہوں نے وہ کیا جو کہ ہم ہزاروں سال سیکھڑوں سال سے جو ہے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہ کیجئے جس میں آپ کا نالیج جو ہے وہ چیلنج ہو جائے بلکہ آپ کو وہ چی بات کرنی چاہتے ہیں جس سے عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پر ملے چلے یہ تو فرسٹ ایٹ کے طور پر ہو گیا ایسے ہی میں ایک اور چیزیں میں آپ کی میڈیسن کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ وہ لوگ جو دیکھیں پانی پانی کا بڑا مسئلہ ہے صاف پانی کا بہت مسئلہ ہے منرل وارٹر جو ہے جو فلٹر وارٹر ہے منرل دا کہیں گے اس کو فلٹر وارٹر کہیں گے وہ فلٹر وارٹر اس وقت بہت بڑا ایک صحنت بن چکی ہے اگر آپ اسی پانی کو اگر چاہتے ہیں یہ ڈبلی اچو نے بیس بات کو ریکمنٹ کیا کہ اپنی بوٹر پلاسٹک کی بوٹل یا شیشے کی بوٹل میں پانی لیں اور ایک سے دو گھنٹہ آپ دھوپے رکھ دیجئے بہترین منرل وارٹر ہے سن ریز اس میں کروس ہوں گی اس میں بیکٹیریز ختم ہو جاتے ہیں وہ پانی آپ پیچھے کوشی کریں کہ دھوپ میں زیادہ سے اگر ہم لوگ سٹیل کا برتن میں پانی رکھ کے اوپر اگر ہم کچھ نیٹ لگا دیں تو اس کے اوپر ہوگا یا صرف دھوپ لگنی چاہیے دھوپ لگنی چاہیے سن ریز جو ہے وہ کروس ہو جائے تو وہ سارے بیکٹیریز کو ختم کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی میں بہت نفع ایسا یعنی آپ کی تمام جراسیم پوری جسم پوری زمین کے جراسیم جو ہے ختم کرتے ہیں سورج سورج کی روشنی جو ہے وہ آپ کی ٹاکسین بغیرہ یہ وہ بڑا اللہ کا نظام جو ہے وہ بڑا ملفرد نظام ہے ٹاکسین کی بات کی تو واقعی میں جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو ہم لوگ گھبراتے ہیں بیسیکلی وہ ہمارے جسم سے گندے مواد جو ہے پانی کی صورت میں پسینے کی صورت اچھا یہیں سے میں آگے بڑھتا ہوں وہ لوگ جو رات کو دات نہیں صاف کر کے سوتے ہیں اوہ یہ بڑا اچھی بات ہے ان کے موہ کی سمیل سے مچھر آتے ہیں استغفراللہ پھر جسم جو جن کچھ لوگوں کا پسینے ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو مچھر نہیں کارتا کچھ کہتے ہیں ہمیں مچھر چھوڑتا نہیں ہے تو ان کے اصل میں باڈی میں جو سمیل ہوتی ہے اس سے مچھر جو ہے وہ پہنچتا ہے لہذا کوئیشی کرنے کے رات کو آپ نہا کے سوئیں یا جسم پہ کوئی ایسی خوشبو لگا لیجئے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس خوشبو کو بہتوں پہروں پہ لگا لیجئے اسکری وارٹر ہے یہ اسکری وارٹر ہے یہ اسکری وارٹر جو ہے اسکری وارٹر جو ہے تمام سکن ڈیزیسز کے لیے لاجوہ چیز ہے پہر یہ آپ لگا کے ہاتھ پہر پہ لگا 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 لیجئے یہ چھوٹی سی ہے لیکن میں کہتی ہوں یہ فوری طور پہ یہ پھل سمال ڈاکٹر رہی ہے ٹیشو میں لگایا ابھی مجھے تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا نظلہ سے باہر سے تو ذرا ہو گیا تو اس میں میں نے چند کترے ٹیشو پہ ڈال لیا ناک پہ رکھے دو تین چار پانت دن فریش ہو گیا ناک کھل گیا میرا اسی طرح ہم نظلہ خانسی بخار گلے کا وائر ٹانسلز کا ہو جانا کان میں انفیکشن ہونا دانتوں میں پرابلم آگئی کسی قسم کا فنگس ہے ایکزیما اور جیسے مچھر کاٹنے سے فوری طور پہ سرخ ہو جاتی وہاں جگہ اور بہت زیادہ خارش ہو دیئے فوری طور پہ ایک کترہ لگا لیجئے مچھر کا جو کٹے کا جو اس کا وائرس ہے وہ اس کو کل کر دیتا ہے اور سکن کو فیر کرتا ہے سکن پہ جتنے داگ دبے جھریاں جھائیاں وغیرہ ہیں سر اس میں کیا کیا اپنے انگریڈینز دالا ہے جو یہ ون مین شو ہے یہ تو یہ سترہ قسم کے ست ہیں اللہ کی قسم ون مین شو ہے یہ تو یہ بخار خاسی نزلہ ہر ایون کے آنٹوں کا انفیکشن لیور انفیکشن سٹمک میں آلسر اور دانتوں کا پرابلم یہ سمجھے کہ یہ اگر آپ کی جب میں ہے مینی ڈاکٹر ہے تو آپ کا ہی ڈاکٹر آپ کے پاس پریشان نہ ہو ہر امرجنسی میں یہ کام آئے گا اور میں نے ڈنگی کے حوالے سے اور میلیڈیا کے حوالے سے ابھی چند دن ہوئے مریض میرے پاس فون کر رہے تھے کہ ہماری یہ مسئلہ ہو گیا ہے ڈنگی کا افیکٹ ہو گیا ہے میں نے فوراں کہا کہ آپ کے پاس اسکری واٹر رکھا ہے ماتھے پہ لگائیں بغلوں میں لگائیں پیروں کے طولوں پہ لگائیں ناپ میں لگائیں گردن پہ لگا لیجئے آپ دو گھنٹے کے بعد جو بتا یہ فیور کیسا ہے دو گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جی فیور کم ہو گیا ہے پسینے آگئے ہیں اور میں نے کہا اس کو تین چار دفعہ تین چار دن مسلسلہ پیتے بھی رہیں لگاتے بھی رہیں اچھا میں اس کا ایک اور طریقہ بتاؤں پھر آپ کہیں گے آپ کو تین اور دیج انہوں نے مجھے دیا نا تو مجھے پچھلے دنوں گلے کا وائرل ہوا تھا تو میں اس ٹیم سادے پانی سے لیتی تھی تو میں نے اس کے دو کترک گرم گرم پانی جب میں نے اس ٹیم لی مجھے کان ناک سب ہی کچھ کھلیا ریلی اس کی جو اس ٹیم ہے مطلب آپ کے لنگز تک آپ جب لمبے لمبے ویسے تو سمپل میں بھاپ لے تھی لیکن جب میں نے اس کی لینا تو نو ڈاؤٹ مجھے ایک تو پسینہ بھی آیا اور گلے کا جو ہے نا وہ پھر اسی پانی کا میں نے بعد میں نا جو ہے گارگل جب وہ نورمل ہوا تو میں نے اسی کے غرارے کیا کہ یقین کریں اتنا ایفیکٹیو ہے کہ میں ہنڈرڈ پرسن کہتا ہوں اس منی ڈاکٹر کو کوئی کوسٹلی بھی نہیں ایک بار ضرور آپ یوز کر کے ضرور دیکھیں مست بھی یوز کہ آپ کو یقین کریں آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے اور اسکری صاحب اس کے ساتھ آتا ہماری کیپسول ہے اسکری گرین اور اسکری گولڈ یہ رکھا ہوئے ناظرین گولڈ ہے گرین ہے اسکری گرین رکھا ہوئے اصل میں میڈیسن اس لیے یہ شاپ پہ اویلیبل نہیں ہے اگر یہ شاپ پہ اویلیبل ہوتی تو ہم کبھی بھی یہاں ڈسپلی نہیں کرتے اس لیے کہ مارکیٹنگ نہیں کرتے تاکہ ہمیں فوری طور پہ فیڈبیک بھی ملے اور فریش میڈیسن یہ خود سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں آپ کو یہ پرڈیکٹ ہم ڈیلیور کر دیں گے اس کا طریقہ کار آپ کو سمجھا دیں گے آپ پوری پاکستان میں پوری دنیا میں ہماری پرڈیکٹ اسکری گرین میں کیا فائدی ہیں بلڈ بناتا ہے کیا کرتا ہے ایک تو یہ کہ بلڈ کو نورش کر دیتا ہے خون میں اکسیجن لیول بڑھا دیتا ہے اور جو ایمون سسٹم اس کو سٹرونگ کر دیتا ہے اس میں بائیس آزار نیوٹیشنز ہیں اور یہ فوری طور پر جو ہے آدمی کے اندر جو ہے جو کسی قسم کا اٹیک ہوتا ہے ڈنگی کا ملیریا کا یا اور کمزوری جوڑوں کا درد ہے کمر میں درد ہے کیونکہ اس میں بہت سارے پرابلمز یہی پیدا ہوتی ہیں کہ آسابی کمزوری جوڑوں کا درد وغیرہ اور سر میں درد خاص طور پر ہوتا ہے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہیں یہ اس کو کنٹرول بھی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اسکری گولڈ ہے وہ لیور کو فوری طور پر ایکٹیویٹ کرتا ہے اور لیور اور سٹرمک کا پرابلمز کو ختم کر کے مو کا کڑواپن کو بھی ختم کر دیتا ہے میری جو اسکری میجک کریم ہے وہ تو جو لوگ کھا نہیں سکتے دوائیاں یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر ریپیڈی ڈیزرٹ مل جائے تو اسکری میجک کریم جو ہے وہ لگائیں اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ یہ اصل میں ڈینو ٹیکنالوجی ہے اور یہ سٹیپ سیلز پر کام کرتی ہے جب سٹیپ سیلز پر یہ کام کرتی ہے تو طریقہ کا یہ ہے کہ یہ جیسی آپ ہی اس کو خون کی یعنی شہرک پر لگائیں گے یہ خون میں حل ہو جاتی اور خون میں حل ہونے کے بعد یہ اکسیجن لیول بلڈ میں بڑھا دیتی ہے خون کی نالیاں کھول دیتی ہے اور اس طرح بلڈ فلو جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں کلوٹنگ ہے جہاں جہاں رکاوٹ ہے خون میں وہ نالیوں میں خون کی نالیوں میں یہاں تک کہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں وہ بھی نارمل ہوئے اور اسی طریقے سے جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں جو کڈنی فیلئر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی نارمل ہوئے اور یہ پورے باڈی میں بلڈ سرکولیشن نارمل کر کے خون کو طاقتور کر دیتا ہے ریڈ سیلز اور وائٹ سیلز کو بہت زیادہ وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے مائٹو کانڈریہ جو ہے وہ آپ کے باڈی میں وہ ایک فیکٹری ہے جو خون پیدا کرتی ہے بلڈ سیلز اور وائٹ سیلز بناتی ہے یہ مائٹو کانڈریہ کو جو ہے وائٹیویٹ کر کے اس میں سے طاقتور خون جو ہے پوری باڈی میں پیدا کرتا ہے اور بڑا ریپیٹلی ریزلٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تین چیزوں کا استعمال کریں آپ ڈینگی فیور سے ٹائ فیڈ سے کولرا سے ڈائریا سے سٹمک پرابلم سے شوگر بلڈ پیشر ہارٹ پرابلم جتنی بھی آپ کے اندر ایک سو بیس بیماریاں ہیں وہ تمام بیماریوں کو یہ دوہ کورت کرتی ہے اور کوئی اتنا وہ نہیں ہے جو میری میجک کریم ہے یہ اٹھارہ ہزار روپے کی ہے لیکن ہم اس کو آپ کے پروگرام میں اعلان کرتے ہیں خاص طور پتین ہزار کا ڈسکونٹ دے کر پندرہ ہزار کا یہ کریں تو اسی طریقے اسکری وارٹر یہ ہمارا ایک ہزار کا ہے ہم آٹھ سو کا دے رہے ہیں اچھا اوکے اگر یہ تھوڑے سے پیسوں سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے جان بچ سکتی ہے آپ دوبارہ زندگی کی روشنی میں واپس آ جاتے ہیں تھوڑے سے پیسوں سے تو یقین بانیئے کہ یہ آپ کے لئے نعمت خداوندی سے کم نہیں زبردست کیا بات ہے سریعہ آپ اسکری وارٹر فائیو انڈرڈ کا کر رہے ہیں یہ کللت بات ہے میرے یہاں پر جو سکرین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھ کے آئے ہیں تو آپ ان کو ٹھائیو انڈرڈ کا دیجئے گا ناظرین آپ سن رہے ہیں تو یہ میری وجہ سے آپ کو ٹھائیو انڈرٹ کا دیجئے گا میری اس سے پیکنگ میں تین کسل کی پیکنگ ہے آج jek کے آئے ہیں تو آپ تیس ستمبر تک فیور دیدیں ٹھیک ہے تیس ستمبر تک جو آپ لوگ چلے جائیں گے تو یہ ٹھائیو انڈرڈ کا آپ کو ملے گا یقین کرے گا میری ھاکٹر میرے کہنے پر رکھیں میرے دل سے یہ ہے کہ یہ بہت فائدے مند ہیں آپ جو نیم حکیم لوگوں کے پاس جو سو سو روپے دیکھ کے آپ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ فرسٹ ایٹ کے طور پر اس کو رکھیں تو میرے خیال میں آپ میں نے ابھی دیکھا ہے ابھی میں جناں گیا تھا عباسی میں گیا تھا وہاں پر ہزاروں مریض باہر لیٹے میں ہیں کوریڈورز میں لیٹے میں ہیں باہروں میں لیٹے میں ہیں میں نے وہاں جا تاکہ کچھ ایسے مریضوں کو باقاعدہ طور پر یہ اپنی پروڈیکٹس یا اسکری وارٹر خاص طور پر بہت غریب لوگوں کو گفٹ کیے ہیں سر آپ بیل فیر بھی تو محسن قدس کی بارے میں بتائیں آپ نے سیلاب زدگان کے حوالے سے ہم نے راشد ویناس روڈ گلیمر مول اپنے کلینک کے بعد گیا ہے وہ کیمپ لگایا جس میں اب راشان ان کو کپڑے زوریات زندگی کی چیزیں عدویات ہم نے بہت فرام کی اور باقاعدہ طور پر تھٹھا بدین اور سیون سندھ کے بہت سارے علاقوں میں کیا بہت سیچوشن کیا ہے سیچوشن کیا ہے سر وہاں آپ گئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پانی ابھی اتر رہا ہے ہلکا ہلکا سر ہاں ایشتہ ایشتہ اتر رہا ہے کیونکہ پانی کے نکاس کے رستے جو ہیں وہ بہت کم ہیں پھر یہ ابھی جو سیون کا بند توڑا ہے اس سے بہت زیادہ علاقہ جو ہے زیر آب آگیا ہے آئے اللہ اور پھر یہ چمن کا علاقہ جو ہے چمن خاص طور پر پورا ڈوب گیا آئے اللہ وہاں پر جو پانی کی ایک جگہ پر ہم نے دیکھا تیس فٹ پانی اوپر آیا ہوا تھا کیونکہ وہ بلکل پوری پوری آبادیاں کہتے ہیں لوگوں کی گھر کے نام رشان نہیں رہے پہاڑوں کے دامن میں ہے چمن تو چمن تو نظر ہی نہیں آ رہا آئے اللہ ایسی بہت ساری آبادیاں چمن اجڑ گیا بلکل ایسی بہت ساری آبادیاں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے ختم ہیں اللہ لوگ جو اب میں کہتا ہوں کو اگر اس کو صحیح معنوں میں حقیقت دیکھی جائے کہ کتنے لوگ اس میں تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس حیلاب سے کچھ پتا ہے تو یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی دادات ہیں اللہ آپ کی ویل فیر کس نام سے آپ ورکنگ کر رہے ہیں ہمیں خاکسار تحریک کے زیرے تمام جو ہے ہمارا پوری پاکستان میں کیمپنگ ہو رہی ہے اور سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں ہمارے سینکڑو کارکن جو ہیں باقعدہ لے کے گئے ہیں وہاں پر امدادی سامان لے کے جا رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اور یہ ایک خاکسار تحریک جو ہے انیس سو تیس سے باقعدہ طور پر ہندوستان میں کام کرتی رہی اور یہ انر فریڈم پیدا کرتی ہے لوگوں کا وینڈرس دیتی ہے لوگوں کو عوام کو شعور دیتی ہے اور ان کو ان کی کردار سازی کرتی ہے انہیں یقین اور ایمان کی کیفت میں لے کر آتے ہیں ہم ان کی باقعدہ طور پر کونسلنگ ہوتی ہے ان کو وہ جو ہمارے ورک ساتھ میں خاکسار ساتھی جو مجاہد کام کر رہے ہیں وہ کسی بے لوس ہیں بے غرض ہیں اور اپنا خاتے ہیں اللہ کا گاتے ہیں آئے اللہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی انر فریڈم پیدا کرنے والے خاکسار جو ہے وہ اپنے آہ کہتے کہ اب معافضہ نہیں ہی لیتے کسی بھی قسم کا اور وہ خدمت خلق تقسیم ہندوستان اور پاکستان کی جب ہوئی تھی تو خاکسار تحریک نے بڑا ہی خوبصورت کردار ادا کیا اور آج بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے اور پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ابھی بھی وہ اپنے سینے چوڑے کر کے اپنے دلوں کو فراق کر کے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کے ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جن کو ضرورت ہے خاکسار تحریک کا ایک بڑا کردار ہے ہر لحاظ سے ہمارے مسلمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایسے تمام لوگوں کے لیے اور جو لوگ آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں اور خاکسارے تحریک کو اسپیشلی میں تھنکس کرتی ہوں کہ وہ بے شک اپنے نام کو فرنٹ پہ نہیں لانا چاہتے لیکن کام وہ فرنٹ مین کا ہی ادا کر رہے ہیں اچھا جی آپ ماشاءاللہ ابھی بھی خاکسار تحریک سے ابھی تک لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بڑی بڑی عزاز کی بات ہے سر آپ ابھی تک اپنے نسار خان جو ہیں وہ امیر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں پر کر رہے ہیں کام اس طرح پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ہمارے ورکر جو ہیں وہ بے لوس خدمت کرتے ہیں میں کہتا ہوں خاکسار تحریک میں واحد ایک تنظیم ہے تحریک ہے جس میں سب سے زیادہ میند کرنے والے کارکن موجود ہیں جن کو کوئی بے غرض بے لوس ہیں وہ ہی بے گھر رہی تھے اور وہ اپنے اپنے کام میں ان کو فرینڈ میں وہی دیکھ رہی تھے میں انجام دیتے ہیں اپنی خدمات سارا انجام دے ہیں اچھا اس میں آپ لوگ ڈاک سب سے ملنا چاہیں تو افکورڈاک سب بھی بتائیں گے ان کے نمبر بھی سکرین پر موجود ہے ڈاک سب اپنے ایڈریس وکرہ بتائیں گے لوگ آپ کو کوئی ہلپ کرنا چاہے تب ہی آسکتے ہیں اور اگر آپ کے ایزا پیشنٹ بھی آنا چاہے تو میرا کاؤنٹ نمبر سکرین پر آجائے گا آپ ریپیڈ پروگرام میں بھی دیکھ لیجئے گا یہ پروگرام ریپیڈ بھی ہوتا ہے غالباً رات کو بارہ بجے بارہ بجے ریپیڈ ہوتا ہے پھر یوٹیوب پہ بھی چینل پہ بھی آپ اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اس پروگرام کو اصل میں نمبر تو ہے وہ آپ سے بھی نافتہ کر سکتے ہیں لوگوں سے لوگوں تک یہ پروگرام بھی پہنچیں بلکل بلکل بھی ہو اور میرا ایڈرس نوٹ کر لیجئے میں راشد منحس روڈ گلیمر مال نزد لاسانیا ریسٹورنٹ میں میرا اسکری طب بن ابی کے نام سے کلینک ہے مطب ہے صبح گیارہ سے رات نو بجے تک کھلا رہتا ہے میری ٹائمنگ گیارہ سے دو اور شام چار سے نو ہیں تو میرا موبائل نمبر بھی چل رہے ہیں اس پہ بھی آپ رابطہ کر کے اپنا اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں جو دور دراز لوگ ہیں وہ باقیدہ طور پر ویٹس ایپ پر اپنا مکمل میسج ڈیٹیل سے بھیج دیں اپنی رپورٹس بھیج دیں اور فوری طور پر مجھے رنگ بھی کر کے بتا دیں کہ جی ہم نے رپورٹس بھیج دیں تاکہ میں اسی وقت چیک کر کے آپ کو اس کا حل بھی بتا دوں تو یہ تو میرا کراچی کا ایک وہ ہے میرا اسی طریقے سے پنجاب کا دورہ بھی رہتا ہے بلوچستان کا اور صبح جو ہے ہمارا کے پی کے میں بھی میرا ٹور رہتا ہے لیکن چونکہ آج کل سیلا کی صورتحال ہے اور ہم اپنے خدمات سارا انجام دے رہے ہیں میری یہاں موجودگی کراچی میں بہت ضروری ہے تو میں ابھی کراچی میں ہوں انشاءاللہ انقریب ہے پنجاب اور کیپی کے بلوچستان وغیرہ کا بھی ویزٹ کر کے مریض بھی دیکھوں گا تو کیونکہ ابھی ہم یہاں سے راشن اور دیگر چیزیں لے کر مختلف علاقوں میں لوگوں کے لیے وہ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ ہمارے ملک میں جو یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں یہ بیماریاں اللہ تعالی ان سے سب کو بچائے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی خوفناک صورت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اور جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ ان پر عمل بھی کیجئے اور کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ابھی بتانا بھی چاہتا تھا لیکن وقت کے قلت کے باعث جو ہے میں آپ کو وہ نہیں بتا سکرا آپ مجھ سے فون پر بھی لیجئے اور انشاءاللہ نیکس پروگرام میں میں آپ کو مزید ایسی چیزیں بتاؤں جو آپ گھر پہ بیٹھے تمام چیزیں اپنا گھر میں اپنا علاج کر سکتے ہیں شکریہ روک صاحب بہت اچھا لگا اور میں آپ کی جانب سے بھی ناظرین کو آپ کا بہت شکریہ لیکن پھر بھی میں آپ کا ایک میسج دے دیتی ہوں جس طرح روک صاحب مرشلہ ہیلتھ کے لیے انہوں نے پورا کلیئر بتا دیا ان کا نمبر بھی سکرین پر موجود ہے آپ ان سے جا کے اپنی جو بھی اللہ نہ کرے آپ کو کوئی پابلم ہے تو آپ اپنی ٹریٹمنٹ کیلئے جائیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو کہا کہ میں ایک خاکسارے تحریک سے ایک جڑے وہاں ہوں اور تمام سلاب زدگان کی ہلپ کریں تو ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ پیسوں کی مدد سے ہی کریں بلکہ آپ جو بھی آپ کے پاس اگر آپ ایز اپیشنٹ بھی جا رہے ہیں اگر آپ بیسے بھی ان کی مدد کرنا چاہیں آپ کے بچوں کے یوز کپڑے ہیں آپ کے پیرنٹس کے ہیں جو آپ استعمال نہیں کرتے چپل ہے جو بھی ایسی چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اس کا بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان کو دے دیں تو زیادہ اس کو صاف سترہ کر کے دھوکے آپ ان کو دے سکتے ہیں کاش ظاہر سی بات ہیں ہم لوگوں نے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ ہیلپ کریں اور ہمارے پر پیسے نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں یہ بھی آپ کی مدد ہی کاؤنٹ کرے گی انشاءاللہ پھر ملاقاعت ہوگی ابرتے سورج کی طرح اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی